میرے عزیزوں یہ سنگے مرمر کے بارے میں جو ممبر ہوتے ہیں سنگے مرمر کے ماربل کے نیچورل سنگے مرمر مکرانہ راجستان کا ہی ہوتا ہے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ممبر کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ کیسے بنتے ہیں اور اس کا تھکنیز کتنا ہوتا ہے اور یہ اس کی ہائٹ اور اس کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر ضرور کر دیں کہ اس کی سائز کیا ہوتی ہے اس کی کوالیٹی کتنے قسم کی ہوتی ہے کتنی کوالیٹی کا اسٹون ماربل ہوتا ہے سنگے مرمر ہوتا ہے اور وائٹ نے اس کے اندر فرق حساب سے اس کا کتنا پیسہ کم ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ اس یوڈیو کے اندر دیکھیں گے تو دوستو یہ سنگے مرمر نیچورل ہے اس کے اندر کوالیٹی میں فرق ہوتا ہے ایک نمبر ڈیڈ نمبر دو نمبر اگر ایک نمبر لیتے ہیں تو اس میں ایک بھی داگ نہیں آتا ہے اور ڈیڈ نمبر میں لیتے ہیں تو تھوڑے بہت سپورٹس آتے ہیں دو نمبر میں تھوڑے زیادہ بڑے سپورٹس آتے ہیں لیکن جس حالت میں رہے گا اسی حالت میں لگنے والا ہے ہمارے جالی کا بھی بنتا ہے اور ویڈاؤڈ کاروینگ کا بھی ہوتا ہے جالی کا اندر لائٹ لگاتے ہیں اور کاروینگ والے کو اندر سے بھر دیتے ہیں فیل کر دیتے ہیں اور دوستو یہ کہ اس کا ڈیفرینٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈیڈینچی کندر بنوائیں یا پندرہ سولے ایم ایم کندر بنائیں اس میں اوپر کا جو مال رہے گا جالی وغیرہ یہ تو ڈیڈینچی کندر ہوگی سب کی لیکن بٹ نیچے کے جو بڑے پتھر لگتا ہے وہ سولے ایم ایم یا ڈیڈینچی سولے ایم ایم کا رینج کم ہوتا ہے ڈیڈینچی کا زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے آپ جو بھی بنوائیں میں تو کہتا ہوں کہ مسید کندر ڈیڈینچی کا مال لگوائیں اور چاہے دو روپے ایک بار پیسہ لگے گا لیکن اچھا رہے گا اور شاندار رہے گا اور فل وائٹنس کندر لیں گے تھوڑا سا پیسہ لگے گا لیکن اچھا رہتا ہے اس لئے آپ ہمارے مکرانہ راجستان گلی نمبر چار ندیو مارولز کے یہاں آپ بنوائے سکتے ہیں اس کو آرڈر دیتے ہیں آرڈر دینے کے بعد میں یہ پندرہ سے بیس دن کم سے کم پندرہ سے بیس دن اس کو بننے میں لگ جاتے ہیں پندرہ بیس دن کے بعد میں ریڈی ہوتا ہے پھر بائی ٹرک پرچون جس کو بولتے ہیں اس کے ذریعے بھیجا جاتا ہے پرچون کے مال میں تو آپ ہم سے راب تک